یہ ولایت شمس پر فائز ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے سورس کل عالم کو روشن کرتا ہے اپنے روشنی سے ویسے ہی یہ ولایت شمس ہوتے ہیں ان کے ماں تحت دگر جو اختاب ہوتے ہیں وہ ولایت کمر پر فائز ہوتے ہیں قطب الاقتاب یہ کون ہوتے ہیں تمام اولیاء روح زمین تمام مقربین کے یہ سردار ہوتے ہیں جن کو قطب الاقتاب کہا جاتا ہے ہر زمانے میں ایک سب سے بڑے مرتبے پر فائز جو ہوتے ہیں ان کو قطب یعنی قطب الاقتاب کہا جاتا ہے اور ان کے ماں تحت کئی اقتاب ہوتے ہیں یعنی یہ قطب ایک ہی نہیں ہوتے ہیں کئی ایک ہوتے ہیں مگر ان سب کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو قطب الاقتاب کہا جاتا ہے قطب کو کئی ناموں کے ساتھ جانا جاتا ہے یعنی ان کے کئی نام ہے یعنی قطب ہر زمانے میں قطب کے بغیر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا ہر زمانے میں ایک قطب الاقتاب ہوتے ہیں ان کے ذمہ ان کے ماتحد بہت سارے اقتاب ہوتے ہیں ان کے بہت کئی سارے نام ہیں مثلا قطب عالم قطب قبراء قطب الارشاد قطب مدار قطب الاقتاب قطب جہان جہانگیر عالم یعنی اس طرح کے کئی ناموں سے یہ یاد کیے جاتے ہیں یہ سارے نام جو ہیں یہ قطب الاقتاب کے ہیں جو سب سے بڑے قطب ہوتے ہیں جن کے ماتحد بہت سارے اقتاب ہوتے ہیں عالم علوی اور عالم سفلی میں انہی کا تصرف ہوتا ہے عالم علوی میں بھی اور عالم سفلی میں بھی انہی کا تصرف ہوتا ہے سارا عالم باد خدا انہی کے فیض و برکات سے انہی کے فیض و برکات سے قائم ہوتا ہے اگر قطب عالم کا وجود درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سارا عالم کا نظام درہم و برہم ہو جائے گا یعنی سارا نظام ہی اُلٹ پلٹ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہی کی ذات کے ذریعے اس پورے عالم علوی اور سفلی کو منظم رکھتا ہے ایسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کے ذریعے اللہ اگر چاہے تو بگر سورج کے بھی روشنی پہنچا سکتا ہے سارے عالم کو روشن کر سکتا ہے مگر اللہ کی حکمت و قدرت ایسے ہی ہے کہ اللہ نے ہر کام کے لئے ایک سبب پیدا کیا ہوا ہے ایسے ہی جیسے سورج پورے عالم کو روشنی پہنچاتا ہے اور کل عالم اسی کے روشنی سے فیضیاب ہوتا ہے ویسے ہی قطب عالم جو ہوتے ہیں یہ دون عالم علوی کے اور عالم سفلی کے نظام کے ذمہ دار ہوتے ہیں اگر ان کا وجود درمیان سے ہٹا دیا جائے تو نظام پورا درہم برہم ہو جائے گا قطب عالم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام و فیض حاصل کرتا ہے یہ قطب عالم جو ہوتے ہیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض اور احکام کو حاصل کرتے ہیں اور ان فیوز کو جو فیض اور ورکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حاصل کرتے ہیں اپنے ماتحت اکتاب یعنی اور دگر جو قطب ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں یہ دنیا کے کسی بڑے شہر میں سکونت اختیار کیے ہوتے ہیں بڑی عمر بھی پاتے ہیں یعنی یہ جو قطب الاختاب ہوتے ہیں عموماً یا دنیا کے کسی بڑے شہر میں ہی قیام کرتے ہیں یہ جو ہے ان کا جو خاصہ ہوتا ہے روحانیت کا ان کی جو خصوصیت ہوتی ہے یہ نور نور خاصہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ہر سمت سے یہ حاصل کرتے ہیں یعنی فیض مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح کا یہ آئینہ ہوتے ہیں یعنی ذات باری طالع اور فیض مصطفی یہ دونوں فیوز کو یہ دونوں برکات کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اپنے ماتحت اکتاب پر اس کو تقسیم کرتے ہیں یہ اپنے ماتحت اکتاب کے ان کو کہیں مقرر کرنا یا ان کو وہاں کہیں سے کانام ہے نکال دینا یعنی کسی مقام پر ٹھہرانا یا وہاں سے ان کو کوئی دوسرا مقام دے دینا ان کو ترقی دینا ان کے درجات کو اور عروج دینا یہ انہی کے ذمہ ہوتا ہے جو قطبِ عالم ہوتے ہیں کسی ولی کو معذول کرنا ولایت سلب کرنا ولی کو کسی مقام پر یعنی ان کے لئے کوئی خاص مقام تین کرنا یعنی علاقے کی نگرانی پر فائز کرنا اور ان کے درجات میں ترقی دینا قطبِ عالم کے فرائض ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ظاہرین ہو یا مستورین ہو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب پر نگرانی انہی کی ہوتی ہے قطبِ عقتاب ولایتِ شمس پر فائز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ ولایتِ شمس پر فائز ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے سورس کل عالم کو روشن کرتا ہے اپنے روشنی سے ویسے ہی یہ ولایتِ شمس ہوتے ہیں ان کے ماتہ دگر جو اختاب ہوتے ہیں وہ ولایتِ کمر پر فائز ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ میں آسمان میں چاند کی قطبِ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں الرحمن کی تجلی کا مظہر ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظہرِ خاص تجلیے الولایت ہیں جتنی بھی ولایت ہے سب ذاتِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سبٹی ہوئی ہے اور اسی ذات سے فائز لے کر کہ جو بھی شخص مرتبے ولایت میں پہنچتا ہے اس کو درِ مصطفی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سب کچھ ملنا ہے قطبِ عالم سالق بھی ہوتے ہیں یعنی یہ مجذوب نہیں ہوتے اگر کوئی شخص کہہ دے کہ قطبِ عالم مجذوب ہیں تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ قطبِ عالم سالق ہوتے ہیں ان کا مقام ترقی پذیر بھی ہوتا ہے یعنی یہ مقامِ قطبیت سے ترقی کر کے یہاں تک کہ مقامِ فردانیت تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ مقامِ محبوبیت ہے جیسے کہ ہمارے مخدومِ شرف جہاں گر سمنانی رضی اللہ ہوتا لوں محبوبِ یزدانی ہیں یعنی اس مقام سے بھی آپ نے ترقی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا فرمائی مقامِ فردانیت تک بھی پہنچے اور محبوبِ یزدانی کا منصب آپ نے حاصل کیا رجال اللہ میں سے اس قطبِ عالم کا نام اس اسطلاح میں عبداللہ کہا جاتا ہے اکتاب کے کئی اقسام ہیں یعنی کتبوں کے بہت سارے قسمیں ہیں یہ اکتاب کے تمام قطبِ عالم کے ماتحت ہوتے ہیں اب جتنے بھی قسم کے اولیاء اور اکتاب ہیں یہ سب قطبِ عالم کے ماتحت ہوتے ہیں اب ان کے اقسام یہ ہیں ان کے نیچے والے قطبِ عبدال قطبِ اکالیم قطبِ ولایت وغیرہ کئی اکتاب کی کئی اقسام ہیں بعض اوقات مختلف افراد کی تعلیم کے لیے ایک قطب کو بھی متین کیا جاتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قطبِ عالم جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو روحانی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک مقصوص قطب کو مقرر کرتے ہیں جو لوگوں کو راہے سلوک کی منزلوں سے گزارتے مولا کے قریب کر کے منزل غلائت تک پہنچانے میں ان کے وہ مددگار ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قطبِ عالم کسی ایک قطب کے ذمہ خاص لوگوں کی تربیت بھی کر دیتے ہیں کہ ان کو تربیت کر کے آگے بڑھایا جائے ان کے بھی کئی مراتب ہوتے ہیں ان کے بھی کئی مراتب ہیں جیسے قطبِ زہاد قطبِ عباد قطبِ ورفہ یعنی اس جماعت میں زہاد و عباد و ورفہ میں بھی قطب ہوتے ہیں اور یہ اکتاب جو ہیں یہ جو بعد والا نام جن کا ہم نے بیان کیا قطبِ زہاد قطبِ عباد قطبِ ورفہ اور قطبِ متوکلان یہ سب قصبوں اور گاؤں میں چھوٹی چھوٹی آبادیوں کوئی بھی ایسی آبادی نہیں ہے جہاں کا کوئی قطب متین نہ ہو یعنی بگر روحانی نگرانی کے کوئی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا انسانی معاشرے میں بھی جہاں بھی انسانی آبادیاں آباد ہیں وہاں وہاں ایک قطب مقرر ہوتے ہیں بڑی بڑی آبادیوں کے بس ایک ذمہ ان کے ہوتا ہے کہ اس آبادی کے قطب یہ ہیں جو اس آبادی کی حفاظہ تو اصلاح کے ذمہ دار ہوتے ہیں یعنی جس آبادی کے قطب ہوں گے اس علاقے کی نروحانی نگرانی یا وہاں کے جو بھی اصلاح اور جس طرح کے شر فساد یہ سب کے نگران ہوتے ہیں اور قطب الاختاب انہی سے ان کی بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے آبادی میں اس طرح کی برائیاں کیوں ہیں تمہارے آبادی میں اس طرح کی خرافات کیوں ہیں یہ ساری ذمہ داریاں انہی جو اقنام ہے افتاب کی ہوتی ہے جو علاقہ ہی طور پر نگران ہوتے ہیں آبادی چاہے مومن کی ہو یا قافر کی قطب اپنی ذمہ داری برابر نفاتے رہتے ہیں یہ اپنے فرائج ہر وقت ہر حال میں اثر انجام دیتے ہیں مومنوں کے آبادی میں رہنے والے قطب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک وطالعہ کے اسم آزم حادی کی تجلی سے اس تجلی کے مظہر ہوتے ہیں یعنی جو مسلمانوں کے آبادی کے اکثریت جو آبادی مسلمانوں کی ہے اس آبادی کے جو قطب ہوتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے اسم آزم حادی کے تجلی کا مظہر ہوتے ہیں اسی تجلی کے مظہر ہونے کے وجہ سے ہدایت و اصلاح کا کام بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے اور کافر کے آبادی کے جو قطب ہوتے ہیں جہاں اکثر کفر ہوتا ہے کفار کے آبادی کی نگرانی جس قطب کے ہوتی ہے وہ اسم آزم مظلو کے ماتحت ہوتے ہیں یعنی مسلم آبادی جو اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے اس آبادی کے جو قطب ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم حادی کی تجلی ہوتے ہیں اور جو کافر کی آبادی کے قطب ہوتے ہیں اللہ کے اسم مظلو مظلو کے تجلیات کی روشنی میں اسی تجلیات کے اثر سے ان آبادیوں کو کنٹرول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگ میں دعا ہے مولی کریم اپنے حبیب کے تفیل تمام اولیاء کے فض و برکہ سے ہم سب مستفیز فرمائے آمین فمآمین برحمتی کے یا رحمہ رحمہ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں